بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کی سرساز وشاتہ باغات پر مشتمل علاقہ ہیں کارٹلنگ کے لوگ خوش اخلاق، ملنسار، بہادر لوگ ہیں سیروسیاحت کے لحاظ سے کارٹلنگ کے پانچ مشہور اور حبصورت مقامات میں سے بابوزائی گڑی رسٹ ہاؤس، میاہان سنگاو جسے پشتوں میں غاہے کہتے ہیں لنڈے شاہ، وہاں پر ہوں گی پولی، اکبال رسٹورنٹ اور جمالگڑے کی آثار قدیمہ سب سے پہلے ہم بابوزو گڑے رسٹ ہاؤس کے بارے میں جانیں گے بابوزی گڑے رسٹ ہاؤس کارٹلنگ سے چند کلومیٹر کے پاسلے پر پہاڑوں کی دامن میں ایک خوبصورت اور پرکشش مقام ہے بابوزی گڑے کی گڑی رسٹ ہاؤس، دلکش، منازع، خوبصورت، جنگل اور جنگلی حیات کی وجہ سے ایک منفرد بقام ہے پرسکون ماہول اور خوشگوار موسم کی وجہ سے بہت سے لوگ خیر وسیعہت کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے پرسکون ماہول نیچرل بیوٹی سے لتپندوس ہوتے ہیں یہاں پر ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس مسجد کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرح پرارب کرتی ہے بابوزائی گڑے رسٹ ہاؤس کے جنگل میں مختلف قسم کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جس میں بندر، تیتر، بٹھر، جنگلی مرغی، جنگلی ہرگوش اور بھی مختلف قسم کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں یہاں پر خوبصورت درخ اور خوبصورت زنگلات ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں اور اس کی خوبصورتی کے لیے مختلف قسم کے درخت یہاں پر لگائے اور مختلف قسم کے انتظامات کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی تاسی دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنیں دوسرے نمبر پر میہان سنگاو میہان سنگاو بھی کارٹ لنگ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں یہاں کے لوگ خوش اخلال اور مہمان نواز لوگ ہیں یہاں کے لوگ مہمان کو اللہ تعالی کا رحمت سمجھتے ہیں میہان سنگاو کی خوبصورتی وہاں کی بلند و بالا پہاڑ ہے وہاں کے دلکاش اور خوبصورت پہاڑ لوگوں کو اپنی طرف کیجھتے ہیں اتوار اور جمعے کے دن یہاں پر کاپی رونک پوتی ہے اور دور دور سے لوگ یہاں سیروسیہ حق کیارت سے آتے ہیں اور یہاں کے پرسکون اور دل پریب نظاروں سے لطپندوس ہوتے ہیں بعض اوقات دول کی تاپ پر رکس کرنے والوں سے مزہ دوبالا ہو جاتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کی بڑی وجہ جنگلی جانور بھی ہے یہاں پر بندر، ٹیتر، بٹیر، جنگلی بکرے اور جنگلی ہرگوچ اور بھی کئی مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں حکومت کی چاہیے، حمومت کو چاہیے کہ یہاں کی جنگلی حیات کے لیے حفاظت کریں یہاں کو یہاں سیروسیہت کو پیروغ دے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ درخ لگائے تاہ کہ یہاں کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے میاہان سنگاؤ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے لنڈے شاہ ہنگی پل لنڈے شاہ کاٹلنگ سے تقریباً دو تین کلومیٹر کے پاصلے پر واقع ہے یہاں پر انگریز دور کی ایک پل تعمیر کیا گیا ہے جسے علاقائی زبان پشتوں میں ہنگی پل کہتے ہیں یہ پل ایک اجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کی بہت زیادہ اونچائی اور لمبائی ہے اس کے اوپر ایک تیز ربتار نہر بھی بہ رہا ہے یہ پل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک ہترناک پل بھی ثابت ہوا ہے کیونکہ اس سے جو گرا ہوا ہے تو وہ زندہ نہیں بچا ہے اس کے دونوں اطراف موت ہی موت ہے اس کی ایک طرف دیز ربتار اور گہری پانی اور دوسری طرف ایک خطرناک گہری کائی ہے جو کہ کئی پوٹ نیچے ہیں اس پل کی دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس پل کی خوبصورتی اور دل دلانے پر ایک دوسرے سے مباحثے کرتے رہتے ہیں اقبال ریسٹورنٹ چار نمبر پر ہے میاہان سنگ گاؤں کی جو کہ کارٹ لنگ کا ایک چوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پر ایک خوبصورت ہوتل بنا ہوا ہے جسے اقبال ریسٹورنٹ کہتے ہیں اقبال ریسٹورنٹ بھی تاثیر کارٹ لنگ میں آتا ہے اپنی منپورت کانوں لا جواب اور خوبصورت ماہول کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہیں یہاں کے کانوں اور چائے کے چرچے دور دور تک پیلے ہوئے ہیں لوگ یہاں امدہ کانوں مشروبات پینے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کی کانے لا جواب ہے لیکن اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی راز وہاں کا پرسکون اور ساب سترہ ماہول ہے وہاں چند مند بیٹنے سے انسان کو ذہنی سکون اور سکون کلب حاصل ہوتے ہیں آہری نمبر پر جمالگڑی کے آثار قدیمہ جمالگڑی کے آثار قدیمہ بھی بہت لا جواب آثار قدیمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جمالگڑی کاٹلنگ کا ایک گنجانہ باد علاقہ ہے لیکن یہاں کے لوگ بھی دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس میں پورے علاقے میں دینی علم کے لحاظ سے سیر پیرس ہیں یہاں پر کئی دینی درستگاہیں موجود ہیں جنہیں لوگوں پر اللہ تعالی کا خصوصی قرب ہیں جمالگڑی کو تاریخی حصیت حاصل ہے یہاں انگریز دور پن تعمیر کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے دیکھنے کے لئے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک یعنی باہر ممالک کے لوگ بھی اس کے دیکھنے کے لئے آتے ہیں جن میں زیادہ تر بدمت عیسائیت کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے ساتھ ناقابل پراموش یادیں لے جاتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن کو دبائیے شکریہ و سلام